جو تین فیملیز ہیں کشمیر کی بربادی کی ذمہ دار ہیں ابھی مہودی جی نے اپنی تقریر میں کہا جب پی جے پی کو ان فیملیز میں سے کسی کی مدد کی ضرورت تھی تب ہم بربادی کے ذمہ دار نہیں تھے ابھی مشکل سے پانچ سال ہو گئے پی ڈی پی کے ساتھ تو بی جے پی کا جمہور کشمیر میں رشتہ تھا تب ان کو پی ڈی پی میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی جب واجبائی صاحب کو منسٹر بنانا تھا اور ان کی نظر مجھ پہ پڑی تب ہم میں کوئی خرابی نہیں تھی آج الیکشن کے دوران ان کو خرابی نظر آئی جاتی ہے آپ یقین مانیں کل کو اگر بی جے پی کے نمبر کم پڑے اور پی ڈی پی نے ان کو دوبارہ مدد کرنے کا فیصلہ کیا ان کو پی ڈی پی میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی یہ وقت کی بات ہے صاحب یہ سیاسی تقریریں ہوتی ہیں اور الیکشن کے بعد ان چیزوں کو بھلایا جاتا ہے سر ان کو پی آج بھی چرائے بی جے بھلا حالہ ٹھیک ہوئی ان کو پی آج بھی چرائے ہیں یہ وزیر اعظم صاحب کو اس چیز پہ بات کرنی چاہیے تھے دوڑا میں انہوں نے تقریر کی چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے کہ ہمارے دو بہادر آرمی کے سپاہی جو ہیں جنہیں ایک ان سی او افسر اور ایک جوان دونوں ملٹنٹ کے حملے میں مارے گئے آج نورت کشمیر میں ایک حملہ ایک انکاؤنٹر ابھی بھی چل رہا ہے وزیر اعظم صاحب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کھاندانوں کی بات کرتے ہیں ذرا موجودہ حالات کی بات کریں جب تین سو ستر یہاں سے ہٹایا گیا اس وقت پورے ملک کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ کشمیر میں بندوق جو ہے وہ تین سو ستر کی بدولت ہے اور تین سو ستر کو ہٹانے کے بعد اس بندوق کا اثر اسوک جو ہے وہ گائب ہوگا ہٹانے کے بعد پانچ سال ہو گئے آج بھی انکاؤنٹر چل رہے ہیں عمر صاحب جو منشور ہے نیشل کانفرنس کا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ اس پہ بوٹ دیں گے امید تو وہی ہے نا امید تو وہی ہے کہ لوگ نیشنل کانفرنس کا منشور پڑھ کے نیشنل کانفرنس کے حق میں بوٹ ڈالیں گے آمی 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 موسیقی